موسیقی 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 کے روپ میں اس بار وہ غام کر رہے تھے انہوں نے چھپڑا کے ڈی ام اور راجیس پتاب روڑی کی گرفتاری کی یہاں پر بات کہی ہے کی گرفتاری کی جنسی ملنہ کی جائے وہ کم ہے وہ غریب لاچار اور غریبوں کے مسیحہ کے دلوں پہ کام کر رہے تھے کی گرفتاری تو ہونی چاہیے ستھترہ کے ڈی ام کی پپو یادف کو اس طرح سے مصیبت کے وقت میں جب وہ غریبوں کے لیے مدیہ کے روپ پہ کام کر رہے تھے بہت ہی بہت ہی نلدہ کے روپ میں دجاب سپریمو کے یہاں پر سانسف پپو یادف کو پٹنا پولیس کی طرف سے گرفتار کیے جانے کے بعد مدیپورا پولیس کی اور سے 22 سال قرآن اے افران کے معاملے میں گرفتاری کر انہیں مدیپور لائے گیا ہے جہاں انہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا جس میں پرباری نیایک دند ادھکاری نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سنبھائی تھی پرباری نیایک دند ادھکاری نے پولیس سانسط کو اور ریمانٹو جیل کا عدیش دیتے گی نیایک حضاست میں بیر کو جیل بھیجنے کو کہا مدیپورا پہنچے جاک سمرتکوں نے پپو یارف زنداباد اور نتیش کمار مرداباد کے جم کر نارے لگائے حالانکہ کوٹ مپیشی کے دوران سمرتکوں کی بھیج کوٹ کے باہر یہاں پر دیکھنے کو ملی تو منگیر کے زدر اسپتال کی آپات کالین بھباگ اور یہاں پر جوی ایم سکول کوویٹ انیس سینٹر میں کام کرنے والے میڈیکل اسٹاف اپنے نیوجن کی مانگ کو لے کر ہمیشویٹ کالین دھرنے پر بیٹھے ہیں دھرنے پر بیٹھے پارا میڈیکل اسٹاف کا کہنا ہے کہ پانچ کے سالوں سے بینا کسی زیتن کے اپنی سیوہ دیتے چلے آ رہے ہیں جس میں سواستے بھباگ کے عالا عدکاریوں نے سواستے بھباگ کی یہاں پر بہالی میں نے موقع دینے کا اشواسن دیا تھا لیکن ابھی تک اسے پورا نہیں کیا گیا کر رہا ہیں اور پچھلے کوویٹ میں بھی جو ہم لوگ کام کیے ہیں اسے سوا ایک روپیہ میں کسی کے طرف ہم لوگ کو دیا گیا ہے اور پچھلے کا پوزیٹیب بھی ہوا تھا اس میں سارے لڑکہ پوزیٹیب ہونے کے بعد بھی نیگیٹیب ہونے کے بعد بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور ادھر پچیس تاریخ کو ہم لوگ کو آسواسن دیا گیا کہ آپ لوگ کو مہا ماری میں کچھ نہ کچھ دیا جائے آپ لوگ کام کیجئے تو ہم لوگ سولے سے سترے لڑکہ ہیں جس کا روشٹر بنا آٹھ لڑکہ دیا گیا جی اے نم مستور کوویڈ ڈیڈیکیٹڈ سینٹر میں آٹھ لڑکہ کو دیا گیا سدر اسپتالی مرجنسی واغ میں خبر پر زاوش وانکاری کے ساتھ سمرت اثر ہمارے صرف اون لائن پر جل گئے ہیں اثر پیرا میڈیکل سٹاف میں نشویت کالین دھڑنا دیا ہے ان کا لگاتار کہنا ہے کہ کافی پہلے سے نیوجن کی مانگ کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی کسی طرح سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اسپوری خبر پر دیکھیں پہارا میڈیکل جو سوات کرنی ہیں جو کام کر رہے ہیں سوات بیباغ میں وہ لگاتار کئی ورسوں سے مجھے صدان میں کاری رہت ہے اور بینہ کسی ویتن کے بھگتان کے وہ کاری رہت ہے بس وہ ایک امید میں کار کر رہے ہیں کہ اگر بہالی نکلتی ہے سوات بیباغ میں کسی بھی طریقے کی سوات بیباغ میں سوات بیباغ میں سوات بیباغ کی تو وہ سب سے پہلے ان کا نمبر آئے گا اگر بہالی نکلتی ہے سوات بیاب مونگیر کی تو اس میں سب سے پہلے پراثمیتہ آپ کو دی جائے گی اس کے بعد تو کسی ہر کو یہ ہے لیکن جس یہاں بھی اُلٹا ہو گیا ہے جب ہم نے کل اس بات کو لگے سوات بیباغ کی کہ اب تو یہ آپ نے آسوات بیباغ میں دیا تھا کہ جب بہالی نکلے گی تو سب سے پہلے آپ کو بہال کریں گے لیکن سوات نے ساپ اس بات کو خارج کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ میرا کوئی شٹاف نہیں ہے یہ لوگوں ہم ان لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں اس طرح سے وہ ٹارمٹل کرتے ہوئے اور کیامرے کے سامنے بیان دینے سے بسے نظر آجی سرکار کی طرف سے کس طریقے کا ان لوگوں کو ابھی تک آشواست ملا ہے یہاں پر آتھر کیونکہ لگاتار ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اب سے نہیں بلکہ پچھلے کووڈ سے لگاتار اپنی مانگوں کو رکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کی مانگوں پر سنوائی نہیں ہوئی ہے سرکار کی طرف سے کیا کوئی پرتکریہ بھی تک آئی ہے سرکار نے تو ساپ سا آئیلان کر دیا راج سرکار نے کہ جو بھی بہالی ہوگی وہ جلہ ستر سے سوہسپیٹل کے پر آدھکاری وہ کریں گے یا جلہ پر آدھکاریں گے جب سیسے اس بات کو نہ کر رہے ہیں کہ میرے کرمی نہیں ہے ہم ان کو پہچانتے نہیں تو یہ تو دیکھنے والی بات ہوتی ہے اور یہ بار بار دردر کی کھوکرے کر رہے ہیں کبھی جلہ دکاری کے پاس جا رہے ہیں کبھی سوہسپندک کے پاس جا رہے ہیں لیکن لوگ ان سے ملنے سے کتڑا رہے ہیں پریس کر رہے جی اور یہ لوگ بٹک رہے جی چلیے بہت بہت شکریات ہر اس پوری خبر پر تمام جانکاری ہم تک پہنچانے کے لئے ہیں تو سیتہ مڑی کی بات کر لیتا ہے سیتہ مڑی میں لوگ ڈاؤن کا سختی سے پالن کرانے کے لیے سیتہ مڑی زلہ پریشتری احسن پوری طرح سے مستعد ہے ایس پی ہرکشور رائے کے نردیش پہر زلے کے ڈی ایس پی پی ایم ساہو نے یہاں خارگل چوک پر جائزہ لیا زوران ڈی ایس پی نے بے وجہ گھون رہے لوگوں کو روکا اور انہیں ہدایت بھی دی ہے ساتھی انہوں نے لوگوں سے اپیل بھی کی ہے کہ بے وجہ گھر سے بہار نہ نکلے اور کورونا نیام کا یہاں پر پالن کریں تو دنکا کی زوران ڈی پرکھن اندرگہ تو چوہرہ بہیار پنچوائٹ میں لگ بھگ آدیوازیوں کے 63 گھر ہیں لیکن یہاں کے گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ گرامیڑوں کی سمسیہ دیکھنے کوئی بھی نہیں آتا ہے کئی بار فدان منتری آواز کے لیے آویدن دیا گیا لیکن کسی بھی طرح کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی بہی جن پتی مدھوی چناف کے سمیت ہو آتے ہیں لیکن صرف اور صرف ووٹ مانگنے کے لیے اور ساتھی اس کے عوض میں سمسیہ دور کرنے کا اشواسن دے کر جاتے ہیں لیکن چناف جیتنے کے بعد یہاں کوئی دیکھنے تک نہیں آتا کیوں یہاں پردام پریہ باس کہاں سے لگ لگ کے بہت پرسان ہو گیا کنچا سبب بھی آتا ہے تو بھر دیں گا آپ کو دکت ہے بھر نہیں ہے اسی لئے میٹی اگر بنا رہے ہیں کون گاں کون پنچے تھے چمرا گا کنچا آپ کا نام سنیل رسرا تو منگیر ظلے میں کار دے تو چوائلڈ سپیشلسٹ ڈاکٹر اجوے کی طرف یہاں پر ہر طرف تعریف ہو رہی ہے تراصل خورونا کال میں جاناں ڈاکٹر مریضوں کو دیکھنا تک نہیں چاہتے ہیں یا صرف میڈیسن کے تحت لوگوں کو صلاح دے دیتے ہیں ایسے میں ڈاکٹر اجوے میں صرف اپنا نرسے کو ششو ننگلم چلا رہے ہیں بلکہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے بچوں کا مفتلاج کرنے کا بیڑا اٹھائے ہیں جن کے پریجن کورونا سگرہ سے تھے موقع پر ڈاکٹر اجو نے بتایا کہ کورونا پیڑت پریواروں کے بچوں کا خاصا خیال رکھنے کی ضرورت ہے پریوار میں جس کے پوروک کا پر پورچے ہے وہ پیشنٹ اپنے بچے کو بہن دکھانے ہی پا رہے ہیں اور جہاں بھی جا رہے ہیں لوگ انہیں دیکھنے کیے تیار نہیں ہیں تو مجھے لگا کہ یہ اور اتنا ہے کہ اگر ایک کورونا پیڑی کے بیچ میں اگر لوگ آتے ہیں تو دوسروں کو انسیکٹ بھی کر سکتے ہیں اسی لئے میں نے سوچا کہ ایک پرٹیکولر دھائیم سرینگ ہے سب کو بلا کر کے خوری سادھانی بھرت کر کے ہم لوگ ان کے بچوں کو سلا دے سکتے ہیں اور یہ ہم نے مجھے کسی لئے کرنا چاہا کہ تاکہ لوگوں میں جاورت کر رہا ہوں تو دنکا میں پریشوسن کی کائیوائی اور یہاں پر کری چیتاپنی کے بات بھی لوگ گورونا سنکمر سے بچواف کیلئے نیاموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف پریون بھبھاگ اور نگر پولیس نے یہاں پر سہیت ماسک جوانچ اویان چلایا ہے جس میں نگر تھانے کے سامنے بائک سواروں کو روک کر ماسک کی جانچ کی جا رہی ہے ساتھی لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ابھی ماسک ہی کورونا سے سب سے بڑا اور سرل بچاو ہے اور اسے ضرور استعمال کریں تو چلیے اب خبر ہے روتاز سے روتاز سلے میں کووٹ کو لے کر چل رہے ہیں ویکسینیشن میں گربڑی اور لاپروہی اوجاگر ہو رہی ہے تازہ ماملہ ویکرم گنج انوانڈل چھتر کے سامودائک سوار سکینڈر سے جڑا ہوا ہے جہاں آشتوش کمار نامک یوک کو بینہ ویکسینیشن کے ہی اسے موبائل پر میسیج آ گیا کہ آپ کو ویکسین کا پرثم ٹھیکا دے دیا گیا ہے جس کے بعد یوک آنم پانون نے اپنے پاس کے سامودائک سوار سکینڈر پہنچا اور جانکاری لی تو وہاں موجود ادھکاریوں نے اسے پورٹل میں انٹری کی ترٹی بتا کر پورے معاملے سے پلہ چھاڑ لیا موسیقی مجھے ایک ویکسن ملنے والا تھا میں کسی نیجی جانب سے ہاں نہیں آ پایا جب مجھے صبح اٹھا تو مجھے ایک میسیج آئے کہ مجھے ویکسن لگ چکا ہے کہ میں نے ویکسن دیا ہی نہیں چلی اسی بیچ اس وقت کی ایک بڑی خبر ٹی وی سکرن پر آپ کو دکھانے جو آ رہا ہے اس وقت کی بڑی خبر پٹنا سے اس وقت کی بڑی خبر پکو یادت کی رہائی کو لیکن جاپ کاری کرتا ہے میرا خواب باز ممی آواز پر کالا پٹا لگا کر پچھے کارے کرتا اس وقت کی بڑی خبر ٹی وی سکرن پر پکو کی خبتیا کا ساجش رچی جانے کا لگاتار لگا رہے ہیں آرو تو بتیس سال پرانے اپران ماملے میں ایک گرفتاری ہوئی اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں پکو یادت کی رہائی کی مانگ لگاتار کر رہے ہیں جاپ سمجھ کر توام پہنچ چکے ہیں یہاں پر اور تمام لوگوں نے اپرانس رکھا ہے پکو یادت کی رہائی کو لیکن جاپ کاری کرتا ہوں نے اپرانس رکھا اس پوری خبر پر جاپ جانتاری کے لیے فون لائن پر ہمارے سمجھ کرتا ہے انل ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں انل پکو یادت کی حد کیا کا ساجش رچ جانے کا لگاتار آروت لگا رہے ہیں اس وقت تک اپراس رکھ چکے ہیں رہائی کی مانگ لگاتار چل رہی ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے اس پر جے دلکھول کرنا نگا بات کرے ہم تو آج پٹنا کے مندیری آواز سے پکو یادت کی آواز پر جاپ کار کرتا ہوں نے ایک دن کا انپن رکھا ہے وہیں موپر کالی پٹی باند اس بات کا بیروت کا بھیک جاتا رہے ہیں ان کی رہائی جل سے جل ہو اس کی بھی مانگے ہیں وہ سرکار سے جل سے جل کر رہے ہیں ایسے نیٹر بات کرے ہم تو تمام جتنے بھی جاپ کار کرتا ہے وہ جیراوار اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بیروت جو ہے وہ دیکھا چاہ رہا ہے وہیں اگر راجنیسک کھل بھلی کی بات کرے تو راجنیسک گلیاروں میں بھی کہیں نہ کہیں جو ویپکھ ہیں وہ لگتار جو ہے وہ پپو یادت کے سمرسن میں آکھ کرے ہو چاہے وہ جیتن امبان جی ہو چتہ پپس کے ہو یا پھر اگر بات کرے کانگریس کے سبھی نیتا ہو یا پھر بات کرے ہم آجیٹی ہو تو سبھی سمرسن میں دیکھ رہے ہیں جاپ کار کرتا ہے تو جاپ کار کرتا ہے ایک بار پھر سے سکھا بلند کرتے ہوئے اپنے مندری آواز اس سطح وہاں پہ کاریالے کے پاس ہی بیٹھ جائیں ایک دن کا آنچن ہے انہوں نے ساتھوں پہ کہا ہے کہ ساجی سامن جو ہے پپو یادت کی گرفتاری کی گئی ہے 32 سال پھرانے کیس میں ان کی گرفتاری کی گئی ہے ایسے میں سرکار پر سوال اٹھنے لازمی ہے جی شلی بہت بہت شکریہ انہل اس پوری خبر پر تمام چانکاری ہم تک پہنچانے کے لیے تو مندری آواز پر کالا پٹا لگا کر کار کرتا بیٹھ رہے ہیں اپواس رکھا ہے پپو یادت کی ہتیا کی ساجش بچے جانے کا آروپ لگا رہے ہیں تمام سمر ہے تو جنتا کے سیوک کو جیل کیوں بھیجا جا رہا ہے جنت سیوک پپو یادت کی گرفتاری نہیں ہتیا کی ساجش ہے یہ تمام یہاں پر پہنچ چکے ہیں سمرتک کالا پٹا لگا کر اور انہوں نے یہاں پر اپواس رکھا ہے صاف طور پر یہاں پر آروپ لگا ہے کئی گمبھیر آروپ ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ پپو یادت کی ہتیا کرنے کا ساجش یہاں پر اچھایا جا رہا ہے پورا تاکہ سیوک کو جیل کیوں یہ یہاں پر تمام سمرتک ان پر آروپ لگا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پپو یادت کی گرفتاری نہیں بلکہ ہتیا کی ساجش یہاں پر اچھی جا رہی ہے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی اور جو کی جمشریٹ پور سے ہے تو جمشریٹ پور کے پوٹکا پرخند میں سلک یہاں پر موت کو دعوت دے رہی ہے جر جر سلک کی وجہ سے رہاگیروں کو آنے جانے میں کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بدا جو رہا ہے کہ پوٹکا پرخند کے سکردہ ہوتے ہوئے نروہ مکھے سلک تک قریب 9 کلومیٹر تک سلک کافی زیادہ خراب ہے جسے عام جنتہ اور گاری سلانے والے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہونکا روٹ کے چلتے ہیں پر دیکھا تھا رہا ہونکا روٹ کے چلتے ہیں یہاں پیچھلی تو پر دیکھا تھا رہا پر گٹی اٹھا پر نکل گیا تو وہی لئے ہم لوگوں کو بورا روڈ بننا ہے اور اب کبر مدوبنی سے ہے مدوبنی زلے میں مکھے منتری کے ڈریم پروجیکٹ مل جل یوجنا ایک بار پھر سے سرکیوں میں ہے لخنور بلوک میں مکھیا کی منمانی اور بہشنچار کی وجہ سے جل منار یہاں پر بننے کے دو سال بعد بھی مل سے پانی نہیں آتا جہاں ایک مہینہ پہلے لخنور بیڈیو نے آ کر مکھیا یہاں پر وہ زیدہ خاتون کو سخت ہدایت دی تھی کہ ایک ہفتے کے اندر لوگوں کو یہاں پر پانی اپلپد کیا جو ہے اس کے باوجود انہوں نے بیڈیو کے باتوں کو انسنا کر دیا لوگوں کا کہنا ہے جو وہاں پانی تنکی میں اگر پانی بھرا ہوتا تو فیل دیتا نہیں سر آبدہ کو کیوں رکھ سکتا ہے پانی رہے یا نہیں پانی رہے جب ایک بڑا برگر کا پیر کو پھیک سکتا ہے آبدہ تو اس میں پانی رہے یا نہیں رہے لیکن ہم لوگوں نے پانی کے لیے کانی امیانتہ بیدود کی بات کو ہمارے وارڈ سدس وارڈ کے اندار پرون سمیتی میں لکھ کر دیا تھا جو صرف پانی کے اپنا تھی بیجلی کے اور پاور کے چلتے ہیں ہم ہم ملی یہ پانی نہیں دے رہے ہیں مانی ہمارے ادوپرانی کاری ویڈیو صاحب آئے ہوئے تھے انہوں نے دمکل چلا کر کے جانس کیا پورا پڑیوار کو پانی چل رہا تھا ویڈیو صاحب کو بھی ہمارے وارڈ ممم نے کہا کہ ملی جے صاحب انہوں نے ان کو کھنیا دیتا کہ آپ جلدی ملی جے اس میں پاور دیجئے لیکن پاور کے لہ پر بھائی بیجلی کے بیبار کے لہ پر بھائی کے چلتے اس تمکی سے پانی گھنڈ گیرہ حضر پانی پانی تو چل رہا تھا صاحب پانی تو ملی جے جانچ بھائے تھے ویڈیو صاحب اس سے پہلے بھی ملی جے دمکل چلا کر کے سٹ آٹ ہوا تھا اسے پانی پانی سم کو گیا تھا گرہ다고 نے بھیجلی صاحب کو کہے تھے جاچ میں آئے تھے پانی جا رہا تھا پانی تو پیarbہ رہا تھا پانی پلاؤ دیا اس کے بعد پھر لوگ گرمی میں پانی پلاؤہ ہے پانی اللہ ہم نے بھی مالی کہے بار مو بتوtaa کہ کنیا بھیامے کنیا بھیمتا wo کو بھی میں پانی ہے اس لئے پانی نہیں آپ کو چیوڑا ہے انہوں نے ہم کو اسواسن دیا کہ ٹھیکے دار آنے کے بعد ٹھیکے دار اس کو ٹھیک کر دیں گے لیکن گیت گیا ہے دو مہینہ ٹھیکے دار آگے تو اس کو پاور نہیں دے تو ایک طرف کرونا مہاواری سے لوگ پریشان ہیں وہیں دوسری طرف شراب تسکر اس لوگ داؤن میں بھی پون شراب بندی قانون کو یہاں پر دھتا بتاتے ہوئے بے خوف ہو کر شراب تسکری کا دھنڈا گا رہے ہیں جوانکاری کے نصار جوہنگر کے یہاں پر کوار گاؤں میں گپت سوچنا کے آدھار پر جوہنگر پولیس نے پہنچ کر چھاپے ماری کی چھاپے ماری کے دران بھاری ماترہ میں شراب اور ایک بائیک برامت کی گئی ہے ساتھو پولیس نے ایک شراب کاروباری کو بھی گرفتار کیا ہے فلحال پولیس اس پورے معاملے کی چھانبین میں جھٹ گئی ہے جمشید پور کی خبر ہے جمشید پور میں ہاکسی میٹر کی کالا بازاری کو لے کر یہاں پر پنس میڈیکل میں جمشید پور ایڈی ایم نے چھاپے ماری کی آپ کو بتا دے کہ یہاں ایڈی ایم مند کشور لال کو ٹویٹ کے مادھن سچانکاری ملنے کے بعد اپنے دلبل کے ساتھ پنس میڈیکل پہنچے جانچ پر تال شروع کی اور ساتھی دو اوکسی میٹر بھی اپنے ساتھ جبت کر لے گئے ساتھی انہوں نے کہا کہ جمشید پور کی اپائیوکت کو پوری ریپورٹ دی جائے گی اور اس پورے ماملے پر اوچھتکار بھائی کی جائے گی ہمارا ہر میمبر اپنی صحبہ گیتہ دے رہا یہ اوکسی میٹر اور سینٹائزر اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے آپ ہم سے بات کرو نا ہمیں بتلاو کہ ہمیں کتنے اوکسی میٹر بیچے نام ہوتنے اوکسی میٹر ملے گا تو بیچیں گے نہیں ملے گا تو کسٹمر کو بولنا کہ ہمارے پاس اوکسی میٹر نہیں ہے لیکن دکاندار کو بلکل سے پرتاریت کر کے اور ہمارے صدور میمبرز کو تنگ کرنا اس طریقے سے اگر چلے گا تو ہم لوگ ایک کٹھور نیڑنا نہیں تو بگوارہ سواسکریند پرتینات 102 ایمبولنس کے ایمٹی کرنچواری کو کورونا وائرس سنکرمت سے موت ہو گئی ہے بتایا جو رہا ہے کہ وہ کوویڈ مریضوں کو اسپتا لے جوانے اور لے آنے کی کڑی بھی پوزیٹیو ہو گئے تھے بتا دے کہ ان کی موت کے بعد سواسکر بھاگ کی کسی پتہ دکاری کی طرف سے کوئی سود نہیں لی گئی سبھی ایمبولنس کرنی آکھ روشت ہیں اور ایمرجنسی بارٹ کے باہر پردیشن کرنا بھی شروع کر دیا ہے ایمبولنس سنکھ کے پردیش سنیوجک ہیں مبستر حسین جنہوں نے مکہ منترین نیتیش کمار سے مانگ کی ہے کہ پردھان منترین گریب پریوار یوجنا کے تحت 45 لاقہ معافضہ دیا جائے تو درمی سے پریشان لوگوں کے لیے بیتے دنے ایک گھنٹے کی بارش راہت لے کر ضرور آئی لیکن دنکا کے یہاں مسان جو پر گوپی کاندر میں کہر برپا گئی ایک اور جہاں پاک شملہ گاؤں میں وجبات سے دو بچوں کی موت ہو گئی تو وہیں گوپی کاندر تھانا چھتے کے آری چوان میں تھنکا گرنے سے کرشار پلانٹ میں کام کرنے والے منشری سابدن سورین کی بھی موت ہو گئی تو یہاں پر بجلی گرنے سے دو لوگوں کی موت ہو دو بچوں کی موت ہو گئی ہے سواتھی آپ کو بتا دے کہ کہیں لوگوں کو راہت ضرور میں لی لیکن کہیں لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا حادثہ بن کر ٹوٹی چلیسی کے ساتھ وی آئی پی نیوز میں فلال میرے ساتھ اتنا ہے نمسکار